چائے کے اوپر یہ ملائی کیوں بن جاتی ہے کیسے اس آدمی نے صرف دو ڈوڑ بنا کر سات کروڑ کا نقصان کروا دیا آئی فون بس چار جی پی کا ہونے کے باوجود ہمارے آر جی پی کے انڈروائیڈ سے اتنا فاسٹ کیسے چلتا ہے ایسے ایفیکس جاننے کے لیے ویڈیو ایڈ تک ضرور دیکھنا سو لیٹسٹار ناؤ نمبر ون ایک بار ایک آدمی نے بس دو ڈوڑ بنا کر سات کروڑ کا نقصان کروا دیا ایک آرٹ گیلری میں نیو سیکیورٹی گارڈ کو رکھا گیا تھا پر وہ گارڈ وہاں پر کافی بور ہو گیا تھا اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایک پینٹنگ تھی جس کی آنکھیں نہیں تھی تو اس نے آنکھوں کو ڈرو کر دیا اور پھر پتا چلا اس پینٹنگ کی قیمت سات کروڑ پہ ہے اور اس گارڈ نے بس اپنی بوریت کی وجہ سے اس پینٹنگ کو خراب کر دیا اور اس کے بعد اسے نوکری سے ہی نکال دیا گیا نمبر ٹو نیوز دیکھنا اچھا ہوتا ہے لیکن آپ کو زیادہ نیوز بھی نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ جو لوگ زیادہ نیوز دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں اور ان کا دنیا کو لے کر بہت نیکٹیو پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ نیوز والے زیادہ تر نیکٹیو نیوز ہی کور کرتے ہیں اس لیے زیادہ نیوز دیکھنا بھی صحیح نہیں ہوتا نمبر ٹری جو لوگ پبلک میں اپنے ہاتھوں کو پوکٹ میں ڈال کر چلتے ہیں وہ بہت زیادہ انٹی سوشل اور شرمیلے ہوتے ہیں اور ان کے اندر سیلف کونفیڈنس تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس لیے وہ اوپنل ہی نہیں چل سکتے نمبر ٹور آئی فون میں کم ریم ہونے کے باوجود بھی اتنا سموت کیسے چلتا ہے ویسے تو آئی فون میں یوجلی ریم ہوتا ہی نہیں آئی فون ریم والے سسٹم کو یوز ہی نہیں کرتا لیکن اس کے بعد بھی ریم کو کمپیر کیا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ چار یا چھے جی پی کے درمیان ہوتی ہے اور اس کے باوجود آئی فون بہت زیادہ اچھا اور تیہ چلتا ہے کئی سالوں تک یوز کرنے کے باوجود بھی آئی فون سموت ہی چلتا ہے اس کا ریزن ہے اپٹیمائزیشن آئی فون کا ریم پروسیسر سوفٹ ویر اے ٹوزی ساری چیزیں ایپل ہی بناتا ہے اور اس لئے ایپل کے سارے کمپوننٹ ایک دوسرے سے کافی زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے چیزیں فاسٹ ہوتی ہیں اور اپٹیمائزیشن فاسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آئی فون فاسٹ اور سموت چلتا ہے نمبر فائف آپ نے اس بات کو تو کئی بار نوٹس کیا ہوگا چائی یا دودھ تھنڈا ہونے کے بعد اس کے اوپر ایسی ملائی کیوں بن جاتی ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے دودھ کے اندر پروٹین موجود ہوتا ہے اور اس کے کئی طرح کے دو پروٹین ہوتے ہیں اور اس میں جو وے پروٹین ہوتا ہے وہ گرم ہونے پر آپس میں وے پروٹین کے ساتھ باؤنڈ بنا لیتا ہے اور اس باؤنڈ کی وجہ سے پروٹین ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں اور ساتھ میں وہ فیٹ کو بھی آپس میں چپکا دیتا ہے اور جب دور جہاں چاہے تھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ اوپر آ جاتی ہے اور ایک سولیڈ فارم بن جاتی ہے اور یہ ملائی ہی سولیڈ فارم ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کریے گا شکریہ